بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل احمد آباد گجراز سے جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے سومیل خلیانی صاحب جنہوں نے لکھا ہے مولانا ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک غیرو والا رواجیہ ہو گیا ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی فون پر بات کرتے ہیں ویکنڈ پر گھومنے کے لئے جاتے ہیں الحمدللہ میں تبلیغ سے جڑا ہوا ہوں اور مجھے سمجھ ہے کہ یہ گناہ ہے تو میں نے نکاح کی بات میرے نکاح کی بات چل رہی ہے تو میں نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ میں انگیجمنٹ کے بعد میں بات فون پر بات لڑکی سے نہیں کروں گا تو گھر والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب عام ہو چکا ہے اور کرنا ہی پڑے گا بھئی سومیل خلیانی صاحب اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم چاہے انڈیا کے جو مسلمان ہیں نا تو اسلام اور دین ہم نے خلی جبا پہننے کو اور جو ظاہری جو چیزیں ہیں نا ظاہری چیزیں آپ کس سے بیعت ہے اور آپ جو ہے دین کے معاملے میں آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ کی نوافل کا احتمام کیسا ہے یہ چیزوں کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے باقی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چیزیں اس کو ہم نے کہا دین سمجھے تو ہمارے گھروں میں ہمارے یہاں پہ اسی لیے جبے آگئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے ظاہری اسلام آگیا ہوا ہے اور یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں سے ختم ہونے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ لڑکا لڑکی کا اگر انگیجمنٹ ہو گیا تو مابب کو لگتا ہے کہ دونوں کو چیٹ کرنے دو دونوں کو بات کرنے دو یہ ہندوانا طریقہ ہے یہ تو برابر سے پکے مسلمانی نہیں ہوئے ابھی تک وہ جو قرآن میں مشرقین مکہ کے بارے میں فرمایا افا تؤمنون ببعض الکتابی و تکفرون ببعض بعض اسلام کی چیزوں پہ تو عمل ہے جبے کی لمبائی برابر ہونا چاہیے اور ظاہری جو چیزیں ہیں وہ برابر ہونا چاہیے مگر یہ جو چیزیں ہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگی کیونکہ اس کو ناجائز اور حرامی نہیں سمجھتے نا نہیں بولے چلتا ہے جیسا آپ نے جملہ لکھے ہوئے ہیں یہ سب تو عام ہے کرنا ہی پڑھیں گا عام ہے مطلب کیا ہے عام ہے مطلب کیا ہے یعنی لوگ کر رہے ہیں یہود و نصارہ کر رہے ہیں کفار و مشریکین کر رہے ہیں کرو تم بھی اب میں آپ کو مثال دے کر بتا دوں مطلب عام ہے میں آج دیکھو لوگ کہاں تک پہنچ گئے ایک نوجوان یہاں پہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لئے اس نے جو ہے ایک طلاق شدہ لڑکی کو نکاح کے لئے پرپوزل کیا تو وہ جو طلاق شدہ لڑکی تھی اس نے اس لڑکے سے کہا وہ لے نکاح کائے کے لئے کرنا ہے تو لڑکے نے بولا نکاح اس لئے کرنا ہے کیونکہ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے اور نکاح جو ہے ہماری آنے والی جو نسلے ہیں اولادے ہیں اور کیونکہ یہ حرام ہے کسی نام احرم لڑکی سے باتچیت کرنا اس سے چیٹ کرنا یا اس سے ملنا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں تو وہ جو لڑکی تھی طلاق شدہ جو تھی اس نے اس لڑکے سے کہی بولے نکاح کا مقصد کیا ہے یہی ہے نا لڑکا لڑکی جو فیزیکل ریلیشن بنانا ہے وہی ہے نا ارے بولے تیرے کو اگر بنانے کا ہے تو وہی آپ ان ہفتے پہترہ دن میں ایک بار بنا لیتے جائیں گے اس کے لئے اتنے کٹانے کرنے کی کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لئے مطلب یہ ہے سب لوگ یہ تو عام ہو گیا بولے آج کل تو یہ ریلیشنشپ اور اس کو سپریم کورٹ نے لیگل بھی قرار دے دیا تو جیسے کتا کتی روڑ پہ راستے پہ مو کالا کرتے ہیں وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن کہ جیسے کتا کتی روڑ کے اوپر جو ہے مو کالا کرتے ہیں ایک دوسرے سے لوگ ایسے ہی کریں گے یہ وہی زمانہ ہے اس نے سامنے سے پرپوزل کی عام ہے بولے یہ تو آج کے زمانے میں اس کے لئے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ایڑا ہے کیا بولے تو کیونکہ میرے کو تو کرنے کا نہیں ہے بولے میں نے ایک مرد کو دیکھ لیے وہ آہے پہلے چھے اس لئے اب مجھے دوسرے مرد کے اندر میں رہنے کا نہیں ہاں باقی تیرے کو خواہش اپنی تھنڈی کرنے کا ہوں گا تو وہ آپ ان کر لیا کریں گے مو کالا کر کے نعوذ بلہ جیسے کتا کتی کرتے ہیں نا اس طریقے سے اللہ حفاظت فرمائیں کیوں عام ہے نا یہ سب لوگ کر رہے تو اس لئے کر رہے یہ یہی چیز نے جو ہے ستیاناس کیا ہوا اس لئے ہمارے یہاں پہ خالی دین ظاہری چیزوں کو میں جو ہمیشہ بولتا ہوں بس اتنا ہی ہمارے یہاں پہ دین رہ گئے وہاں ہے باقی اللہ حفاظت فرمائیں اس سے ہماری کیونکہ نہ معاشرت میں ہم نے اسلام کو آنے دیئے نہ معاملات میں اسلام کو آنے دیئے نہ گھروں کے اندر آنے دیئے ہاں مسجد میں پورے احتمام سے ہاتھ بننے پیسے تیری میری آمین بلجہر پیسے مارا ماری اس پہ کریں گے گھروں میں نہیں آنے دیں گے اللہ حفاظت فرمائیں صراحتاً حرام ناجائز ہیے فتنوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے اللہ حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ